بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹ آج ہمارا لیکچر نمبر 57 ہے معاشی ترقی کا دوسرا دور دیکھیں گے ہم 1950 سے 1952 کے درمیان میں کوریا کی جنگ ہو رہی تھی تو اسے پاکستان کو فائدہ یہ ہوا کہ پاکستان کا خام مال بکنے لگیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بڑی اور چھوٹی سنتوں نے کس ترقی کی 1950 سے 1952 تک کوریا کی جنگ کے دوران حکومت پاکستان نے ایک آزاد اور نرم تجارتی پالسی پر عمل کرتے ہوئے خوب ذرہ مبادلہ کروایا آزاد اور نرم تجارتی پالسی ہوتی ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے اتنا اس پر فورس نہیں ہوتا اتنی پابندیاں نہیں ہوتی جنگ ختم ہونے کے بعد خام مال وہ مال ہوتا ہے جو ابھی تیار حالت میں نہیں ہوتا چمڑا ہے لیڈر ہے گائم اس سے پھر بہت ساری جو پرسز بنتے ہیں بیلٹ بنتے ہیں جیکٹس بنتے ہیں تو یہ جو لیڈر ہے اسے ہم جو چمڑا جو ہوتا ہے حکومت نے حکومت پر پابندیاں آئید کر دی جس سے پاکستان کے سنتی شعبے نے کافی ترقی کی حکومت پاکستان انیس سو باون میں ایک مالیاتی ادارہ پاکستان سنتی تریاقیاتی کار پوزشن قائم کی ایس کار پوزشن نے زیادہ تر سرمایہ کاری سیمنٹ میں کاغذ سوئی گیس پائپ لائن شپ یارڈ شپ یارڈ یعنی ایسے جہاں پر جہازوں کی مرمت ہو جہاز بنائے جا سکیں ان کو جو توڑا جا سکے وغیرہ کے شعبوں میں کی انیس سو انسٹھ انیس سو ساٹھ میں پاکستان کے خام کومی پیداوار میں سنتی شعبے کا حصہ الائیون پوائنٹ نائن فیصد رہ اس عرصے کے دوران بڑے پیمانے کی سرناتوں نے خوب ترقی کی اور اس دوران کئی کارخانوں کا قیام لائے گیا اب پاکستان کا جو ہے پہلا پانس سالہ ترقیاتی منصوبہ یکم اپریل انیس سو پچپن میں جو ہے پیش کیا گیا اور یہ جو ہے اپلائی اپلیکیبل رہا انیس سو اکتی جولائی انیس سو ساٹھ تک تو ہم دیکھتے ہیں اس کا ہجم دس ایک ہزار اسی کروڑ روپیہ تھا مقاسد کے اعتبار سے منصوبہ نہایت اچھا تھا لیکن یہ پورے حدہ فاصل نہ کر سکا شرع ترقی کے لحاظ سے کومی آمدنی میں گیارہ فیصد اضافہ ہوا فیقس آمدنی صرف تین فیصد بڑھ سکی ملکی بچتوں کی شرعہ کم ہو گئی سنتی میدان میں کئی سنتیں قائم ہوئی مسئل کاغذ نیو سپرینٹ گتہ خاد اور کیمیائی اشیاء سے متعلق سنتیں عبادی میں اضافہ کی شرعہ قریبا 1.6 فیصد سالانہ رہی اس عرصے کے دوران برامداد کو نہ بڑھائے جا سکا بلکہ اس کے برعکس درامداد کی مقدار میں اضافہ ہو گیا ہم برامداد تو نہ بڑھا سکے لیکن درامداد میں بڑھ گئے توازن ادائیگی اور اس دوران ذریعی فصلوں کی پیداوار میں زیادہ اضافہ نہ ہو سکا دس والہ عداد و شمار سے دائیہ لگایا جا سکتا ہے پہلا پانچ سالہ منصوبہ بیشتر شعبوں میں ناکام رہا اس کے باوجود اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے اس تجربات کی بدولت نئی سوج اور اندازے فکر نے جنم لیا جس سے معاشی ترقی کی رفتار کو تیز کرنے اور آئندہ کے رفتار ہی آئندہ کے ترقیاتی منصوبہ جات کو تشکیل دینے میں مدد ملی بیشتر جو ہے پہلا ایکسپیرینس تھا ناکام ہوا اتنا اچھا نہیں پرفارم ہو سکا لیکن ایک بنیاد مل گئی ہمیں کہ اگر ہم چھوٹے منصوبہ جو ہے درمیانی مدد کے منصوبے بنائیں اور ان پر عمل کریں اور جو ہے تو پھر اس سے جو ہے ہمیں اپنے آپ کو دوبارہ ریوائیو کرنے یعنی جان پر دال کر کے دوبارہ ایک نئی چھوچ پیدا کر کے آئندہ آنے والے منصوبوں میں ہم دیکھتے ہیں پاکستانی کس طرح ترقی کی السلام علیکم